بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویسے تو اسلام کے کرنے سرزمین عرب سے پوٹی ہے اور مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ اس کے مرکز رہے لیکن مصر کی سرزمین کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ عموما ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے عظیم قرآن سرزمینی مصر سے اٹھے ہیں وہ قاری عبدالباسد ہو یا باقی قرآن ہو اور اس وقت بھی عالمی سطح پہ جس قاری کو نمبر ون سمجھا جاتا ہے وہ مصر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شیخ محمود شہاد صاحب ہیں تو یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ حضرت مولانا فضل الرامان صاحب کی دعوت پہ وہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور ہم ان کے اور شیخ صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکے اور ان کی قرد سے بھی اپنے کانوں کو منور کر سکے تو آئیے ناظرین شیخ صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاحب پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مصر کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن فاق کے حفظ اور قرد کی طرف آپ کا رغبت یا رجحان کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاً انا اشکركم جزیلاً على هذا اللقاء الگید الذي انشاءاللہ سيكون فيه افادة لأهل القرآن والعلماء انشاءاللہ في كل الدنیا سب سے پہلے میں صافی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے وقت دیا اور میرا پیغام قرآن سے محبت کرنے والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کرام حفاظ کرام اور علماء کرام میں اس سے قرآن کا ذوق مزید بڑھے گا اور دوسرا میں قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب کا تہے دل سے مشکور ہوں کہ مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا ہمیں اہمیت دی اور میرے اس دورے کو تاریخی بنایا میری حوصلہ افضائی اور عزت افضائی کی میرا تعلق مصر میں دخالیہ گاؤں کفل الوسی سے ہے میں نے بچپن ہی میں حفظ کیا اور والد کو دیکھ کر قرآن کا ذوق و شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے والد کی طرح بنوں اور دس سال کے عمر میں میں نے حفظ کیا اور ابتدائی دینی علوم بھی اپنے والد سے سیکھے شیخ آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے والد بھی ایک عظیم علمی شخصیت تھے تو والد محترم سے آپ نے کیا سیکھا میں نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا کہ پوری دنیا اور عالم اسلام میں ان کا نہایت احترام ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں انہی کو دیکھ کر میرا حفظ میں دل لگا اور قاری بننے کا شوق پڑھا اور میں نے محسوس کیا کہ دنیا کے حوث کے مقابلے میں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی حوث ہونی چاہیے جس کے بدولت دنیا میں عزت ہے اور لوگوں کے دلوں کو خریدا جا سکتا ہے اور قرآن ہی اس کا واحد ذریعہ ہے اور اس کو اچھے سے پڑنا ہے شیخ کتنی عمر میں آپ نے قرآن افاق حفظ کیا حداشرعان دس سال مانت القرآن ماشاءاللہ کیا رسال کی عمر میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی ہے اور باقی عرب ممالک بھی ہے لیکن اللہ نے یہ سعادت مصر کو کیوں دی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ عموماً بڑے قرآن قاری عبدالباسد جیسے اور آپ جیسے وہ مصر ہی میں پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے اور دوسرا ہمارے ہاں یہ مقولہ ہے کہ مصر دنیا کی ماں ہے اور یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی سرزمین ہے اللہ تعالی نے مصریوں کو منفرد آواز اور تاثیر سے نوازا ہے یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور یہ کہ یہاں کے شیوخ علماء اور اکابلین جن سے مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ملاقات کر چکے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے قرآن اور اسلامی علوم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا شیخ آپ مولانا صاحب کی دعوت پر پاکستان آئے بہت ساری اجتماعات میں آپ نے تلاوت کی تو پاکستان کا دورہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان آپ کو کیسے لگا میں دو ہزار چھے میں بھی پاکستان آیا تھا لیکن حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو اکرام کیا اور جس طریقے سے میرا استقبال کیا میرے رہائش کا بندبس کیا اور مجھے پروٹوکول دیا اور جو لوگوں نے محبت دی اور اعزازات سے نوازا مجھے بالکل ہی اس کی توقع نہ تھی میں سوچتا ضرور تھا کہ میں ایک بڑے عالم دین کے دعوت پر پاکستان جا رہا ہوں جو میری میزبانی کرے گا لیکن اتنی توقع نہ تھی اس پر میں ان کا مشکور ہوں اور اللہ حق تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ اپنے شان کے مطابق نوازے جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی اور قرآن کی وجہ سے مجھے اعزازات سے نوازا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ سے اعزازات سے نوازے شیخ الحمدللہ پاکستان میں دینی مدارس بھی کثیر تعداد میں ہیں اور ہمارے اللہ کو بچے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے طلبہ کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سیکھنے والے طلبہ کو خصوصاً آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے میں دینی مدارس کے طلبہ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ عزت قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے وابستہ ہونے میں ہے تو آپ اگر پڑھ رہے ہیں چاہے وہ فقہ ہو حادیث ہو یا علوم قرآنیاں ہوں ان کو صحیح سے اور محنت سے پڑھیں اور ان کو سمجھیں دوسرا میں قرآن کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آواز کو خوبصورت بنانے میں فنون کو نہ دیکھیں آواز کو بنانے کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں قرآن کریم کے جو اصول قواعد اور زوابط اور تجوید ہے اس پر زیادہ توجہ دیں تجوید کو مقامات کے تابع نہ کریں بلکہ مقامات اور لہجے کو قرآن کے اصول اور تجوید کے تابع رکھیں اسی میں کامیابی اور عزت ہے اور قرآن کے اصولوں اور قواعد اور زوابط کے ساتھ پڑھوگے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا شیخ اس وقت کروڑوں پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مجھ سمیت سب کا اشتیاق ہوگا کہ وہ آپ کی زبانی قرآن کریم کی تلاوت و قیرت کے ساتھ سن سکے تو آپ جو بھی صورت یا جو بھی رکو تلاوت فرمانا چاہتے ہیں تو ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم یہ عجر حاصل کریں آپ کی زبانی قرآن کی تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الیلاللہ ومن احسن قولا ممن دعا ومن احسن قولا ممن دعا الیلاللہ وعمل صالحا وقال ایننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الیلاللہ وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الیلاللہ وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا ومن احسن قولا ممن دعا ومن احسن قولا ممن دعا احسن قولا ممن دعا احسن فإذا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٌ وَمَا يُلَقَّا إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ جزا کرنا جزا کرنا میں بہت مشکور ہوں شیخ صاحب آپ کا اور مولانا فضل الرامان صاحب آپ کا اور قاری صاحب آپ کا ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی